اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلسٹر کے بارے میں پلسٹر کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا آپ کو کہ ریت کون سی ہونی چاہیے کس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے کیا حساب کتاب ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی جو سینڈ ہوں گی ریت ہوگی وہ آپ کی ڈسٹ فری ہونی چاہیے اگر وہ ڈسٹ فری نہیں ہوگی تو جب آپ بعد میں ترائی کریں گے اس کی کیورنگ کریں گے تو جو آپ کی مٹی ہوگی وہ تو ظاہر ہے بہ کے نیچے آگے تو بعد میں کھڑے رہ جائیں گے اور ایک آپ کا جو دیوار پہ جیسے یہ چھاپ کر رہے ہیں چھاپ کرنے سے پہلے آپ نے نیرو کی ترائی کرنی ہے نیرو جیسے کہتے ہیں ٹھیک پیسٹ سیمنٹ ہوتی ہے اس کی آپ نے ترائی کرنی ہے اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انٹرنل وال کی جو آپ نے ریشیو رکھنی ہے وہ آپ نے ون ریشیو سکس رکھنی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنا زیادہ آپ کو پروٹیکشن ریکارڈ نہیں ہوتی جو یہ ایکسٹرنل وال ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ پروٹیکشن کے مطلب چانسز ہوتی ہیں وہاں پہ بارش بھی لگنی ہوتی ہے ایسیڈز بارش ہوتی ہے تو اس حساب سے باہر کا جو ریشیو آپ نے رکھنا ہے وہ ون فور رکھنا ہے اپنے ٹھیک ہے اور نارمل سینڈ ہونی چاہیے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سے ایک بیم نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ بیم باہر نکلا ہوا تھا تو اس چیز کو بھی مطلب آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے پہلے تو آپ بیم کی جو فارم ورک کرنا ہے وہ صحیح سے کرنا ہے یہ ان کی کتائی ہے مستروں کی جن کی وجہ سے یہ باہر کی طرف نکل آئی ہے اس کا لیول اپنڈ ڈاؤن ہے اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو کیورنگ کرنی ہے ترائی کرنی ہے وہ پلستر کے چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنی ہے مسلسل آپ نے سات دن چھ دن تک کرنی ہے اور آپ کا جو اندرونی یعنی کہ اندر والی دیواروں کا جو آپ کی ٹھکنے سو ہوگی پلستر کی مٹائی ہوگی وہ آدھی انچ ہونی چاہیے کسی نہ کسی جگہ پہ زیادہ مال چڑھ جاتا ہے لیکن ویسے عمومان آپ نے آدھی انچ رکھنی ہے باہر جو ہے پندرہ سے بیس ایم ایم آپ نے رکھنی ہے یعنی کہ آدھی سے تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے سیلنگ مطلب چھت کی آپ نے پلستر کروا لینی ہے بعد میں آپ نے یہ کرنی ہے کہ دیواروں کی کرانی ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب پلستر ہو جائے تو اس کے فوراں بعد آپ نے اپنے دروازے اپنے فرش فریم جو یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کو ضرور صاف کرنا ہے اگر آپ نے ان کی صفائی نہیں کی تو جو پلستر ہوگا وہ ایک بار اگر سوک گیا تو بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھک پیسٹ یعنی کہ جسے ہم نیرو کہتے ہیں عام الفاظ میں ڈوگا بھی کہتے ہیں اس کا اپنے ایک چھاپ لگانی ہے اس سے ایک تو پکڑ اچھی ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیوار کی ترائی بہترین قسم کی کرنی ہے اگر آپ نے دیوار کی ترائی بہترین قسم سے نہیں کی تو جب آپ کا پلستر آپ اپلائی کریں گے اوپر پلستر کریں گے تو جو ظاہر ہے دیوار تو خوشک ہوگی تو اس کا پراثر ہیٹ آو ایڈریشن پراثر جب ہوگا تو وہ پانی جو ہوگا پلستر کا وہ انٹیں جو ہوں گی وہ اسے سک کر لیں گے تو بعد میں آپ کو کریکنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے اب یہاں پہ آپ جب دیکھ رہے ہیں یہ گز گز عام الفاظ میں سے کہتے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں کہ پلستر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر یہ لیول پہ نہ ہوتا تو گز گز کے مطلب اس پر ہمیں روشنی نظر آتی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لیول پہ نہیں ہے یہ نائنٹی ڈگری پر آپ نے رکھنا ہے ورٹیکل لیول یہ چیک کر رہے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے چیک بھی کرنا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی چھپائی کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دا چلوں کہ لوئے والے گھڑمالے استعمال کریں یا اس سے کچھ نہیں ہوتا بس لوئے والے گھڑمالے سے آپ کی سموتنے زیادہ آتی ہے اگر آپ کو کوئی سموتنس چاہیے ایکسٹرنل وال پہ تو آپ سموتنس مطلب لانے کے لیے گھڑمالے والے استعمال کر لیں اس سے مضبوطی کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کی ریشیو اچھی ہونی چاہیے آپ کی جو مطلب پلسٹر کا در ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سیوٹیبل سرفیس پروائیڈ کر رہا ہے فار پینٹنگ کے لیے آپ نے کوئی پینٹنگ کرنی ہے ویسے آپ کو موسوم کی مطلب خرابی کی وجہ سے جو ہے ہوتی ہے وہ بھی آپ کی دیواروں کو پروٹیکشن مل جاتی ہے پلسٹر سے اور دوسری مستروں کی جو کتائیاں ہوتی ہیں اوپر نیچے جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی چھپ جاتی ہیں پلسٹر سے یہ آپ کو ساری چیزیں مطلب چھپ جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں اللہ حافظ